السلام علیکم میں ہوں زفر سپاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سپاری بلاگ تو آج پھر ہم کام پہ جا رہے ہیں تو پھر سے ہم لیٹ ہوگے یار ادھر بھی جاتے ہیں بوس پھر باتیں سناتے ہیں میرے سانس کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی آر گئی کہ یار بوس زیادہ تیز چلنا پڑتے ہیں کیونکہ کام سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نہیں چھوڑتے ہیں تو آج میں پھر نہیں کلاؤں تو ویڈیو سٹارٹ کیا بلاگ آپ کے لیے کو سبسکرائب کریں تو یار کر دو یار بار بار کینے سے اتنی منتے کرواتے ہیں مجھ سے چینل کو سبسکرائب کر دو اور پیس بک دو پیج بنائے پس پہ بھی مجھے سمورٹ داروں تو انشاءاللہ آگے پیناتے ہیں جی ویورس فکت ہم پہنچ چکے ہیں ہزارہ جنسٹی کے گیر کے سامن تو یار صبح صبح جلدی ہوتے آتا ہوں تو برش بھی راستے پہ کرنا پڑتے ہیں یار ہم سادے لوگ ہیں یار کچھ بھی چلا لیتے ہیں بس کسی درست سٹین ہی اتاری یوں 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 ہو جاتا ہے ہمارا تو ابھی گیٹ کے سامنے ہم پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم انٹر ہوں گے یونسٹی کے اندر تو یہ روز ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کامی کے لیے آئے ہو یا اور آپ کو آئے ابھی میں کیمرہ بند کرتا ہوں اور اندر جا کے لیے آگے سٹارٹ ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں ہزارہ یونسٹی کے اندر تو ابھی ہم جائیں گے کام والی زگہ پہ یار میرا بہت دل کرتے کہ آپ کو پوری یونسٹی دکھاؤں لیکن کام سمیں لیٹ ہو جاتا ہوں تو اس لیے یار میں آپ سے بہت سوری کرتا ہوں کیونکہ بہت بڑی یونسٹی ہے یہ ایک ولاگ میں تو یہ پوری آ بھی نہیں سکتی اس کے لیے کافی لمبا ولاگ ہوگا اور لمبا ولاگ آپ دیکھتے نہیں تو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں کام پہ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں ہزارہ یونسٹی اور ہزارہ یونسٹی کے مزے آئیو مزے مزے گائز آج بہت مزہ آئے گا کیونکہ آج یونسٹی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے تو میں اکیلا ہوگی ہوں اور آج مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا جو میں کر رہے ہیں جو آپ دیکھ سکرے ہیں کہ رات کو ہم ادھری سے گدرے تھے لیکن رات کو اندیرہ تھا صحیح طرح سے آپ کو مزہ نہیں آئے ہوگا کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کیونکہ کیا آ رہے ہیں تو بہت زیادہ کالا تھا درمیان کے اندر ایک انگل سی بنائی ہوئی ہے جو کہ کافی زیادہ مشہور ہے لوگ اس کے ساتھ پکچریں وغیرہ بھی لیتے ہیں تو وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح خوبصورت پھول لگائے ہوئے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہم پہنچے ہیں کمیشتری سائنس اوپر لکھا ہوئے مجھے پڑھنے پی آتا ہے یہ اچھا آپ مجھے انپڑھنا سمجھئے کافی سارا پڑھا ہے لیکن قسمت قسمت کی بات ہے یہ بھی صحیح ہے مجھے اپنی پڑھائی پہ نا کوئی اعتراض نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انگل کے پاس ہم پہنچے ہیں یار اس کی چوک کتنی فتیخی بنائی ہوئی ہے اس سے ڈر لگتا ہے تو یار یہ سرکاری لوگ وہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھیں کہ پوری رات جس طرح یہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو یہ نا یارم بجے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور آپ ساڑھے یارم بجے آ جائیں تو یہ سوئے ہوئے تھے اور تو صبح یہ پچاس کلو کا بندہ پانچ من کا ہو جاتے ہیں کوٹ وغیرہ پینے ہوئے تھے کہ جس طرح ہم پوری رات ہم کام کرتے رہے ڈیوٹی دیتے رہے تو یہ سا دلکل بھی نہیں کوئی یار میں تو بھول گیا آج یار آج ہفتہ ہے آج چھوٹی ہے تو آج میں بہت ہی ایزلی بلاگ اپنا کمپلیٹ کر سکتا ہوں یار ایسی خوبصورت جگہ یار دیکھنے والے یار مقدری سے ملتی ہے یہ سرکاری ایریا ہے اسی وجہ سے اتنا خوبصورت بنائے ہوئے یار میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں سیاست پر ویڈیو بنا ہوں لیکن مجھے جیل جانے سے ڈر لگتے معاف سے بڑے ہی ڈر لگتے آپ کے بھائی کو ورنہ مجھے باتیں بہت آتی ہیں سیاست کے بارے میں لیکن پھر کیا کریں مجبوری ہے تو چلو جو بھی یہ تو اب کرنا تو پڑتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں ہزارہ یونیورسٹی کا ماحول یہ کتنی خوبصورت یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے ہزارہ یونیورسٹی اور یہ ہمارے نزدیک ہے گئیز یہ اگر مجھے تھوڑا تھوڑا بھی روز چھوڑے ادھر یونیورسٹی کے اندر تو ویڈاگ میرا یقین مانے بہت زیادہ خوبصورت بنتا ہے پیچھے انہوں نے ڈپارٹمنٹ ایسے خوبصورت بنائی ہوئی یار آج پھر بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں یار ویڈاگ کے چکر میں مجھے کہیں کام سے نہ نکال لیں تو گھر والوں کو اتنے صبح صبح حویرے اٹھاتا ہوں میں کہ مجھے کام پہ جانے اور ادھر آکے میں ویڈاگ شوٹ کرتا ہوں یہ بھی ویسے زیادتی ہے لیکن کیا گرہی ابھی تو مجبوری ہے نا کرنا تو ہے تو انشاءاللہ جب یوٹیوب پہ میں ہو جاؤں گا فیمس تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے پھر کون کام کرتے ہیں تو گائز یہ ہم پہنچ چکے ہیں کرکٹ گراؤنڈ کے پاس بلکل پی سی بی گراؤنڈ یہ جو ہے کرکٹ کا گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ ہارڈ وال یہاں پہ کھیلی جاتی ہے تو یہ گراؤنڈ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم جلدی میں آپ کو اس طرح کلیر نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ کام پہ جانا ہے اور بہت ہی جلدی جانا ہے تو یہ آپ پیچھے مزے دیکھتے رہے ہیں ہزارہ یونیسٹک ہیں آپ بھی مزے لیتے رہے ہیں اور میں بھی یہ دیکھیں جنڈے وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں یار صبح صبح تھنڈ بہت ہوتی ہے میں نے یہ جو ہاتھ نکالا ہوئے موبائل کے لیے تو یقین مانے بہت ہی زیادہ یہ تھنڈ کی وجہ سے شل سا ہو گیا ہے تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں یار اس سے بھی گراؤنڈ بنا دیا ہے پہلے یہاں پہ پھول لگائی ہوئے تھے یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پھول تھے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہاتھ اوپر کیوں نہیں کرتا ولاگ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کیوں نہیں مارتا میرے ہاتھ میں سمان پکڑا ہوئے اس لیے سمان ہے میرے ہاتھ میں اس لیے میرا ہاتھ جو ہے بیزی ہے اور ایک ہاتھ سے ولاگ بنتا ہے وہ بھی بیزی ہے ابھی چلتے ہیں کام والی جگہ پہ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ میں آج کو بیلا تو ادھر کافی زیادہ سختی ہوتی ہے اس طرح موبائل کا یوز وہاں پہ کم ہوتا ہے میں کر لیتا ہوں میں پھر بھی اپنے ویوز بغیرہ دیکھ لیتا ہوں لیکن کافی زیادہ سختی ہے تو انشاءاللہ ادھر جا کے بناتے ہیں اور آپ کو آخری بات بول دوں کہ یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے پہلے پرائمری سکول ہوا کرتا تھا تو آج یہ ختم ہو چکا ہے تو گائز ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہزارہ یونسٹی کے اندر یہ کرکٹ کا میچ لگا ہوئے یہ ٹینس والے کھیل رہے ہیں ان کے نزدیک چلتے ہیں ٹینس والڈ ایکピل نہیں دیکھیں ٹینس والڈوٹ مر طور lane مجھے جلدی چھوٹی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ دکھا دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت ہم موجود ہیں یا اسمین گارڈن کے اندر تو ہم روز گارڈن کے اندر آئے ہوئے ہیں اور مغرب کی آزانیں لگی ہوئی ہیں تو مجھے نماز پڑھنے کے لئے بھی جانا ہے تو دوستو اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے ہیں آپ نے بس سبسکرائب بھی کرنے ہیں اور ہر ویڈیو کو لائک کرنے ہیں کمنٹ کرنے ہیں اور جب بھائیوں تک شیئر کرنے ہیں تو میں ایسی چلتے چلتے نماز کو جاؤں گا اور آپ سے باتیں بھی کروں گا تو یہ پہلے بہت زیادہ یہ خوبصورت جگہ تھی کیونکہ بہار جب آتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے پھول کھل جاتے ہیں اور بہت زبردست یہ جگہ ہوتی ہے تو اس وقت انہوں نے تھوڑی سیٹنگ بھی میرے خیال سے پھول کاٹ دیئے تو گارڈن تھا یہ ختم ہو گئے تو بہار جب آئے گی تو یہاں پہ بہت زیادہ پھول لگے ہوتے ہیں اور یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے دوسرے ویلاگ میں کفر سپاری ویلاگ کو جو ہے مجھے بہت سپورٹ کرنے کیونکہ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کافی زیادہ میرے فالور ہیں اور کافی زیادہ میرے ویڈیوز پہ ویوز آتے ہیں تو میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزاروں اسی طرح سپورٹ کرنے میں نے پیج بنایا ہوئے فیس بک پہ تو اس پہ بھی مجھے سپورٹ کرنے اور میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہوئے اس پر بھی مجھے بہت بہت سپورٹ کرنے تو آپ کی مدد کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ